اسلام علیکم دوستو ہورٹی کرچر ٹریننگ انسٹیٹوٹ پتوکی کے پلیٹ فارم سے ابراہر حسین آپ سے محاطب ہے دوستو یہ جو آج کی ہماری ویڈیو ہے آپ نے اس کے اندر دیکھنے ہوں گے مختلف قسم کے یہ پھول ٹھیک ہے آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے یہ ہے بوگن ویلیا کے اوپر کہ بوگن ویلیا کی کتنی اقسام ہیں کس طرح کی ہوتی ہیں کس کس ایج میں یہ ہمیں پودے نرسی سے اویلیبل ہو جائیں گے اور اس کے کتنے کلرز ہیں تو ان جو ساری باتوں پر روشنی ڈالیں گے ایک ہمارے پاس ایک ینگ ٹیلنٹ وائے مسٹر منصف ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹھیک ہے جی مسٹر منصف کا تعرف میں آپ کو کرواتا جاؤں تو بہت طرح یہ جس عمر میں بچوں کو کھلونے ملتے ہیں کھیلنے کے لیے تب سے مسٹر جو منصف ہیں ان کا جو شوق ہے یہ ہے بوگن ویلیا کے اندر یہ بوگن ویلیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان کو وہ ٹویسٹ کرواتے ہیں اس میں انہوں نے ملتے کلر بوگن ویلیا تیار کی ہے جس طرح پہلے جو پودیت آئی لینڈ وغیرہ سے لوگ امپورٹ کرتے تھے جن کے اوپر سٹیم میک ہوتا تھا اور کلمیں تین تین چار چر لگی ہوتی تھی وہ مسٹر منصف ہیں جو وہ یہاں پہ تیار کر چکے ہیں الحمدللہ تو بہت جلد وہ وقت دور رہی ہے جب یہ پاکستانیوں کو یہ جو اپنی تکنالوجی مطارف کروائی ہے یہ تقسیم کر دیں گے لوگوں کے اندر تاکہ جو باہر سے لوگ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں جس طرح یہ بوگن ویلیا باہر سے امپورٹ کی جاتی ہے وہ باہر سے ہمیں کرنی نہ پڑے تو اس سلسلے میں آج ہم بات کرتے ہیں مسٹر منصف سے منصف صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام برہر تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بوگن ویلیا ہے اس کے کتنے کلر ہوتے ہیں اس کے بوگن ویلیا کے جو کلر ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تقریباً تین چار سو کلر ہوتے ہیں ہاں جی تھائی لینڈ میں یہ زیادہ ہوتے ہیں تو ادھر پاکستان میں یہ بہت کم ہے تو میرے پاس اس ٹائم مجود چالیس کلر ہیں اس کے ماشاء اللہ جی منصف صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس چالیس کلر اس ٹائم بوگن ویلیا میں مجود ہیں تو یہ بہت ہی ایک بڑا انشیٹیو ہے کہ انہوں نے چالیس کلر کو اکٹھا کر کے اپنے پاس ایک مکمل رینج رکھی ہوئی ہے تو دوستو یہ آپ میرے پیچھے مختلف اقسام کے یہ پھول دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی ایک بوگن ویلیا کی ورائٹی ہے تو منصف صاحب یہ جو ہمارے پیچھے بیل ہے سر تھوڑا سائیڈ پہ ہوئے گا یہ جو ہمارے پیچھے جو بیل ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ بوگن ویلیا کی کون سی ورائٹی ہے اس کو سنچیریا بیل بولتے ہیں تو یہ اس کے پتے کے اوپر دبل کلر ہوتا ہے تو اس کے پھول بھی دبل کلر میں لگتے ہیں پنک اور وائٹ تو سر اس کے آپ بتا رہے ہیں کہ جو پھول ہوتے ہیں وہ پنک اور وائٹ ہوتے ہیں تو اس کے آپ کیر بتائیں کہ لوگ جو اپنے گھروں میں جا کے لگاتے ہیں تو ان کا جو ایشو آتا ہے کہ ہمارے جو پودہ ہے ہماری جو بیل ہے نرسیوں میں تو یہ بہت زیادہ پھول دے رہے ہیں آپ کے جتنے بھی ماشاءالہ پودے پڑھے ہوئے ہیں یہ سارے پھولوں سے بڑھے ہوئے ہیں اور میاں سب ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے یہ غلط ٹائم ہے لیکن پھر بھی سردی کی آمد آمد ہے سردی سے گر آپ پہلے آتے تو بہت ہی زیادہ پھول موجود تھے اب سارے پھول جو گر چکے ہیں سردی کی وائے سے تو سر سوال یہ ہے کہ یہ جو نرسی میں تو بہت اچھے اچھے فلاورنگ ہوتی ہے بہت زیادہ فلاورز ہوتے ہیں جب یہ کسٹمر آپ نے گھر جا کے لگاتا ہے تو اس کے اوپر جو نمبر و فلاورز ہے یہ فلاور کی ریشو ہے وہ کم کی ہو جاتی ہے وہ دراصل برار بھائی یہ بات ہے کہ وہ گھر میں جا کر اس کو زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں اس کو زیادہ مقدار میں خدے ڈال دیتے ہیں لہٰذا اس کو یہ کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس ٹھارہ انچ کا پورٹ ہے تو آپ اس کے اندر ایک چمچے ڈی اے پی کا ڈالیں اور اس کو گوٹی ڈال کر چوبیس گھنٹے اس میں پانی نہ ڈالیں چوبیس گھنٹے کے بعد اس میں پانی ڈالیں اور اس کو آپ پھر چوبیس گھنٹے اس کو وقفہ دیں تو انشاءاللہ جس کی فلاورنگ نہیں ہوتی وہ فلاورنگ بھی ہوگی اور پودا جو اچھی گروہت کرے گا اور فلاورنگ بھی اچھی کرے گا سر کائنلی تھوڑا سا ویورز کو یہ بتائیے کہ جو پودا زمین کے اندر لگا ہوا ہے اس کے اندر خاد کی کتنی ماترہ آنے چاہیے جو پودا زمین کے اوپر لگا ہوا ہے اس کی ایج کی حساب سے ہوتی ہے اگر اس کی ایج دو سال ہے اگر ایک سال ہے تو اس کو ایک چمچ اگر دو سال ہے تو اس کو ڈیٹھ چمچ اگر وہ تین سال ہے تو اس کو دو چمچ آپ نے ڈالنے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو گوڑی دے دینی ہے تو پھر پانی کی ریشو بہت کم اس کی کار دینی ہے اس کو چوبیس اس کو چھتیس گھنٹے پانی نہ جائے تو انشاءاللہ وہ اچھی گروہت بھی کرے گی اور فلاورنگ بھی کرے گی اچھا میاں صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے چونکہ ہم گپ شپ کر رہے تھے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ جو آپ کے پودے کی جب تک کٹنگ نہیں ہوتی تب تک بھی پھولوں کی بہتری نہیں ہوتی تو ہمارے ویورز کو بھی بتائیں کہ جو آپ کے اچھے پھولوں کا جو سیٹ ہے یا اچھے پھولوں کا جو گچھا ہے اس کو لینے کے لیے کٹنگ کتنی ضروری ہے کٹنگ سال میں ایک دفعہ کرنی چاہیے دو دفعہ کرنی چاہیے کب کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اور کتنی مقدار میں کرنی چاہیے تھوڑا سا یہ بریف کریے گا پہلی بات تو یہ کہ کٹنگ آپ کو کرنی چاہیے مہی کے مہینے میں تو کٹنگ جو ہے وہ ایک دفعہ آپ سال میں کریں تو اس کے فلاورنگ بھی اچھی ہوگی اور اس کی جو پودے کی نشرم ہے وہ گروہت بھی اچھی کرے گا تو فلاورنگ بھی ایک سال اگر آپ ایک سال کے بعد اس کو کرتے ہیں تو فلاورنگ بھی بہت کرے گا میاں صاحب جیسے کہ ابھی ان کی نرسی کے اندر بہت سی جگہوں پر مختلف اقسام کی بیلیں مجود تھیں تو ان میں سے چند ایک جو بیلیں تھیں جن کے فلاورز ابھی مجود تھے وہ ہم نے منگوا لیا ہے کلر تو میاں صاحب سے وہ پوچھیں گے کہ ان کے کیا کیا ہے ورائٹیز کیا کیا ہے میاں صاحب ایک ورائٹی دکھائیے گا کائنلیا میں اچھا جی ماشاءاللہ اس طرح کے جو بیل تھی وہ پھولوں سے بری ہوئی تھی یہ دیکھئے کتنا پیارا اس کا پھول ہے اور اس کا کلر کتنا دل نشین ہے تو میاں صاحب سے پوچھیں گے اس ورائٹی کے بارے میں سر بتائیے گا یہ کون سی ورائٹی ہے یہ برار بھائی اس کو بولتے ہیں فار موسا بگنویلیا تو یہ اس کے اس کے اوپر پتے کم ہوتے ہیں اور فلاورنگ اس کے اوپر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی بھی کیر عام بگنویلیا کی طرح ہی ہے اس کا جو نام ہے وہ فار موسا ہے اچھا تو سارے یہ مجھے بتائیے گا اس کا جو پھول ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے مجھے ان پھولوں سے تو اس کا پھول تھوڑا سا بڑا ہے ان سے جی جی بگنویلیا سے اس کا پھول بھی تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کا جو کلر ہے یہ لو پنک ہے تو اچھا جی اب اس کا نام ہے فار موسا یہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں جی جی اویلیبل ہیں تھارہ انچ کے پورٹ میں بھی ہے بارہ انچ کے پورٹ میں بھی ہے داس انچ کے پورٹ میں بھی ہے اچھا تو سار اگلی ورائٹی کی طرف چلتے ہیں کائنلی کوئی اور ورائٹی دکھائیے گا ہمیں ماشاءاللہ جی اس طرح کے پورٹے ان کی نرسی کی اینٹرس پہ لگے ہوئے ہیں اور یقین جانے یقین جانے خدا گواہ ہے جان ہی نکال دینے والا ایک نظارہ ہے جس کی ایک چھوٹی سی شورٹس میں نے منگوائی ہے اس کے اوپر آپ پھولوں کی جتداد ہے اس کا دے کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں میاں صاحب یہ ہمیں بتائیے گا اس ورائٹی کا کیا نام ہے اس کا نام جو ہے ڈبل بوگن ویلیا اس کو بولتے ہیں اس کو یلو کلر بوگن ویلیا بولتے ہیں اچھا جی تو اس کا بھی وہ جو آپ کو پہلے میں نے بتا دیا تھا دوسری بوگن ویلیا کی طرح اس کی کیر ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے یلو کلر کی فلاورنگ ہوتی ہے تو یہ بہت ہی نظارہ اس کا ہوتے ہیں تو اچھا جی تو اس میں اگلا جو کلر ہے کانیلی وہ بھی دکھائیے گا میں اچھا جی ایک کلر وہ دکھا رہے ہیں یہ بھلا وائٹ کلر ہے یہ آئی تک سنچیریہ گا ہے یہ جی یہ سنچیریہ ہے اس کو سنچیریہ بیل بولتے ہیں یہ بوگن ویلیا کی آپ سمجھ لیں کہ ایک ورائٹیز ہے اس کی بیان سمجھ لیں آپ یہ اس کے جو لیو ہے اس کے لیو میں ایک اورنج اس کے لیو میں اورنج اور گرین کلر کی شیڈ مارتا ہے یہ تو اس کو فلاورنگ جو لگتا ہے پنک اینڈ وائٹ اس کو فلاورنگ لگتی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بیل ہے اس کا جو پتہ بھی ڈبل ہے یعنی کہ پتے کے اندر ایک شیڈ ہے اور اس کو جو فلاورنگ ہوں گے اس کے جو پھول نکلیں گے وہ دو نکلیں گے مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ ایک ٹینی ہے ٹیک ہے جی تو اس کو پنک پھول بھی ہیں اور وائٹ بھی ہیں بیل ایک ہی ہے ٹینی ایک ہی ہے وائٹ پھول بھی ہیں اور پنک بھی ہیں اچھا جی میاں صاحب نیکس کلر دکھائیے گا وائٹ جی وائٹ یہ کلر دیکھیں ٹیک ہے جی ریڈ کلر ہے بلکل ریڈ کلر ہے تو میاں صاحب یہ اس کے بارے میں تھوڑی روشنڈ ہے یہ سنگل ہے یہ ڈبل ہے یہ ڈبل ہے اس کو بولتے ہیں ریڈ گاندھی بگن مل گیا اچھا یہ گاندھی ہے اس کو گاندھی بولتے ہیں اچھا اچھا اس کی یہ گاندھی چونکہ میں نے بھی کافی دوستوں سے سنا ہوا ہے گاندھی تقریبا یہ جو نیاب نسلیں ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے یہ جو تھائی لینڈ سے آتی ہیں یہ ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے یہ شامل ہیں ان کا شمار وہاں ہی ہوتا ہے اچھا اچھا تو سر اس کی کیا پرائز ہے اس کی جو ہے داس انچ کے پورٹ میں اس کی سو رپے پرائز ہے اچھا جی اور جو بارہ انچ کا پورٹ ہے اس کے اندر اس کی ڈیٹھ سو ہے ٹھارہ انچ کے پورٹ میں اس کی ساتھ سو رپے پرائز ہے تو اور میاں صاحب ایک اور وہ جی پڑا ہوئے وہ کیا پڑا ہوئے یہ اس کو سنگل بگن ویلیا بولتے ہیں اچھا جی لو جی دوستو اب جو آپ کا ٹویسٹ ہے جو لے رہی ہے ویڈیو ٹویسٹ لینے کا مقام پہنچ چکا ہے بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ سنگل بگن ویلیا کیا ہوتا ہے اور ڈبل بگن ویلیا کیا ہوتا ہے جو ہمارے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ بگن ویلیا کس ٹائم مجود ہیں وہ اب روشنی ڈالنے لگے ہیں تھوڑا سا اپنی سیٹوں کو بنا لیں توجہ ہماری طرف کر لیں وقت قریب آ گیا ہے بتانے کا فرق سنگل میں کیا فرق ہے اور ڈبل میں کیا فرق ہے اکثر دوست نرسیوں پہ جاتے ہیں جا کے پودے خریدتے ہیں تو ان کے ساتھ ٹھکی لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے پھول دیکھیں اور اس کے پھول دیکھیں اور جیسا کہ میاں صاحب نے بتایا یہ بھی ڈبل ہے ٹھیک ہے یہ دو جو ڈبل ہیں اور ان میں کلر اور بھی مل جائیں گے آپ کو اور یہ ہے جو یہ سنگل ہے اس میں بھی کلر اور مل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اب جو فرق ہے وہ ایک ایکسپرٹ سے جانی ہے کہ فرق کیا ہے جی میاں صاحب یہ جو سنگل بگن ویلیا اس کی جو فلاورنگ ہوتی ہے یہ دور دور ہوتی ہے اس میں وقفہ ہوتا ہے اگر آپ آپ کے پاس یہ ہے یہ ڈبل بگن ویلیا اس کی جو فلاورنگ گوچھا ٹائپ ہوتی ہے تو اس ان میں یہ فرق ہے اور جو ان کے کلر ہیں یہ کلر کی زیادہ شیڑ ہوتی ہے یہ کلر زیادہ چمگدار ہوتے ہیں تو اس کے کلر بھی جو ہے وہ لو ہوتے ہیں تو اس لیے یہ کم کھریدنے چاہیے یہ جو بگن ویلیا ڈبل ہوتی ہے یہ زیادہ آپ کو کھریدنے چاہیے لو جی فرق آپ نے جان لیا فرق وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ سنگل ہے اس کے اندر نمبر آف فلاورز ہیں وہ کم ہوں گے ٹھیک ہے فلاور کے جو کلرز ہوں گے یہ پھکے پھکے سے ہوں گے ٹھیک ہے یہ جو ہوں گی یہ ڈارک شیڈز کے اندر ہوں گے اور دوسرا وہ بتا رہے ہیں کہ جو فلاور ہوں گے یہ دور دور ہوں گے ایک پھول کئی نکلا ہوگا ایک پھول کئی نکلا ہوگا اس کے اندر ایک گچھا نمہ پھول ہوں گے پھولوں کا ایک گچھا نکلا ہوگا جس طرح ایک چیز کا سٹا ہوتا ہے میاں صاحب میں ٹھیک غلط تو نہیں کہا رہا نہیں نہیں بالکل آپ ٹھیک کہنا ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک سٹا نمہ ہوگا اور یہ سنگل ہوگی اس کی اور اس کی پرائز میں کیا فرق ہے تھوڑا سا کانڈلی میں بتائیں یہ سستی ہوتی ہے یہ جو سنگل بگن واللی ہے یہ سستی ہوتی ہے اس کی تقریبا دا سنجھ کے پورٹ میں اس کی پرائز ہوتی ہے پچاس روپے تو بارہ انچ کے پورٹ میں اس کی ہوتی ہے سو روپے counselors کے پورٹ میں اس کی پانچ سو روپے پرائز ہوتی ہے لیکن الحمدللہ یہ بہت کم میرے سے سیل ہوتی ہے یہ جو ڈبل بگن واللی ہے یہ زیادہ سیل ہوتی ہے اچھا میاں صاحب اس کا ڈبل کا کچھ چھوٹا پودہ آپ ڈاسنچ والا ہمیں دکھا سکتے ہیں پکڑ کے کہیں سے ہے ڈاسنچ والا پودہ یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ڈاسنچ جی کا پودہ ہے ڈاسنچ کا پودہ لگا ہوئے ہیں نیچے مٹی کا اور پودہ دیکھیں کتنا ہیل دی ہے ٹھیک ہے ایک مکمل بشی پلانٹس ہے یہ ڈبل کا پودہ ہے یہ مجھے کلر میں فرق لگ رہا ہے یہ کلر تو نہیں لگ رہا کہیں آپ بھی ہمارے ساتھ دو نمبر ہی تو نہیں نہیں ایسے بات نہیں ہے یہ ہے لو پنک اچھا جی تو یہ ہے ریڈ اچھا ریڈ یہ ہی ہے یعنی کہ ورائیٹی یہ ڈبل ہی ہے کلر کی جو شیڈ ہے اس کے اندر فرق ہے تو اس کی پرائز کیا داسنچ میں اس کی پرائز سو روپے آج یہ جو پودہ ہے ایک نمبر پودہ ڈبل شیڈ والا وہ سو روپے کا ہے اور جو لوکل پودہ ہے وہ پچاس روپے کا ہے اسی طرح وہ بارہ ہنچ بھی پھرک ہے اٹھارائنچ کے پودہ پھرک ہے ٹھیک ہے جی میاں صاحب آپ نے جو ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا تو ہم آپ کے مشکور ہیں تو میں دوستو آپ کو بتاتا جاؤں کہ نرسری کی دنیا میں بگن ویلیا کے اندر میاں صاحب کا ایک نام ہے ان کی آپ چھوٹی ایج پہ نہ جائیں ٹھیک ہے جی ان کے جو ایج کے پیچھے ایک چھپا ایکسپیرنس ہے آپ اس پہ جائیں جس طرح کے میاں صاحب نے شروع میں ہی ہمیں بتایا ہے کہ جس عمر میں لوگ اپنے کھلونوں سے کھیلتے تھے تب میاں صاحب آپ بگن ویلیا کے ساتھ کھیل رہے تھے آج کھیلتے کھیلتے وقت یہاں پہ آ پہنچا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو جنوری مارچ کے بعد یہ اپنی ایک نیو رینج لانچ کرنے لگے ہیں مارکیٹ میں جس کے اوپر سٹیم تو ایک ہوگا لیکن اس کے اوپر کلر جو ہوں گے وہ چار چار پانچ پانچ ہوں گے ٹھیک ہے جی کوئی ریڈ کلر ہوگا کوئی پنک ہوگا کوئی بائٹ ہوگا کوئی پرپل ہوگا میاں صاحب ایسی بات ہے جی بلکل وہ انشاءاللہ ایک رینج لانچ کرنے لگے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے علم کو چھپائیں گے نہیں پاکستان کے دیسی حکیموں کی طرح قبر میں نہیں لے کے جائیں گے بلکہ وہ اپنا جو علم ہوگا اس کو لوگوں کے ساتھ مارکیٹ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ جو ہمارے ینگ گروورز ہیں نرسی مینز ہیں وہ میاں صاحب کے پاس آ کر اس کی بقیدہ ایک ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں وہ ٹریننگ دینے کو بھی تیار ہیں لو جی دوستو اگر اس طرح کے نوجوان پتوں کی مارکیٹ میں پیدا ہوتے رہیں تو الحمدللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم ستاروں پر کمانڈ ڈال لیں گے جب ہمارا پودے بھی دنیا کے مختلف ممالوں کے اندر امپورٹ سے اکسپورٹ ہوا کریں گے تو دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے ہوسٹ ابرار حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ